اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں ہوں زید پٹیل اور آج پھر میرے ساتھ ہے ہم آج انشاءاللہ ہمارے ایمان سیریز میں دیکھنے والے ہیں پھر ایک بار ٹاپک ہے ہمارا اور جنت کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی چیزیں پچھلی بار سیکھی تھی آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ کیا کیا سیکھے تھے چلو ون ون پوائنٹ سب لوگ بتاؤ آپ بتائیں گے کچھ پہلے بتاؤ کیا سیکھے تھے جنت بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے دنیا سے بھی اچھی ہے کس سے اچھی دنیا سے بھی دنیا سے کتنی اچھی بہت 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 اور کیا سیکھا آپ نے جنت آسمان سے لے کی زمین تک ہے نہیں جنت جو تیار اللہ نے کی ہے بندے کے لیے وہ کتنی بڑی ہے آسمان سے زمین تک بلکل صحیح اور ایک حدیث ہے کہ چابوک رکھنے کی جگہ جگے سے بھی اگر پوری دنیا کی چیزیں ملا دیں گے تو اس سے بہت اچھی ہے جنت وہ ایک چابوک رکھنے کی جگہ بھی پوری دنیا سرف پورا آپ کی گلی نہیں پورا آپ کی شہر نہیں پورا آپ کی country نہیں پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہت اچھی چ ti سی جگہ ہے جنت اور کیا سیکھا آپ نے اور جنت اتنی اچھی ہے نہ آنکھوں نہ دیکھا ہے نہ کانوں نہ سنا ہے نہ دلوں نہ سوچا ہے ماشاءاللہ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے تو یہ دیکھنے کے بعد یاد کرنے کے بعد چلو ابھی آگے بڑھیں میرے بچوں جنت کے بال میں ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ بہت بڑی ہے یہ بھی سیکھ لیا کہ بہت اچھی ہے اب سوال یہ اٹھا ہے کہ ہمیں وہاں کتنا رہنے مل سکتا ہے اگر ہم نیک کام کر کے وہاں پہنچ جائیں تو کتنا وہاں رہنے ملے گا کتنی زندگی ہے وہی تو بات ہے تو میں آپ کو ایک بہت تیاری سی حدیث بتانا چاہتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ کونسا فیصلہ جنت میں جائیں گے جنت اور جہنم کا فیصلہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت چلے جائیں گے جہنمی جہنم چلے جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ موت کو لائے جائے گا اور زباہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت اب کوئی موت نہیں آنے والی اے جہنم والے لوگ اب کوئی موت نہیں آنے والی جب وہ لوگ یہ بات سنیں گے جب جنتی بات سنیں گے کہ ابھی کوئی موت نہیں آنے والی تو جنتیوں کو اور زیادہ خوشی ہو جائے گی اور جب جہنمی بات سنیں گے تو انہیں اور زیادہ گم ہو جائے گا تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں مان لو مثال کی طور پر کوئی شخص پر کوئی تکلیف دنیا میں آئے دنیا میں جو تکلیف آتی ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر کوئی شخص کے اوپر بہت سارا اگر بلڈنگ گل گئی تو تکلیف ہو رہی ہو رہی ہے لیکن کتنی دن تک ہوگی جب تک موت نہ ہو جائے جب مر جائے گا ایک انسان تو دنیا سے گیا اب وہ اس کے عامال جیسے ہیں ویسا اس کے ساتھ ہوگا اچھا کیا تو اچھا ملے گا برا کیا تو برا ملے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو خوشیاں بھی ہوتی ہیں تھوڑی سی ہوتی ہیں خوشی جہاں پر ہوتی ہیں وہاں ساتھ میں تھوڑا گم بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھالو کھانا کھالی ہے بہت زیادہ تو پھر کیا ہوگا چمک پین ہوگا اچھا کھانا کھانا ہے آپ کو بہت اچھا کھانا کھانا ہے تو اس کے لئے خرچہ کرنا پڑے گا آپ کی جیب کھالی ہو رہی ہے تو وہ تھوڑا گم بھی ہو رہا ہے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے خوشیاں فائنل نہیں ہوتی خوشیاں کیسی ہوتی ہیں ٹیمپراری ہوتی ہیں جیسے اس کے پیچھے جاتے جاتے ہیں تو خوشیاں اور آگے بھگتی ہیں اور فائنل ہمیشہ ہمیشہ کوئی خوشی میں رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے خوشی آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے خوشی صرف اس لئے آتی ہے تاکہ ہمیں معلوم پڑے خوشی کیسے کہتے ہیں تاکہ ہم اصل خوشی جو کہاں ہیں جنت میں اسے حاصل کرنی ہی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تو ہم نے ایک چیز دیکھا کہ جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ رہیں گے پران میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں کہاں کتنا تائم رہیں گے ہمیں اشا رہیں گے دیکھا آپ کو بتایا یہاں rent کا agreement ہوتا ہے ہاں rent کا agreement ہوتا ہے lease agreement تو کتنے مہینے کا ہوتا ہے مہم پہ آپ کو نہیں کتنے مہینے کا ہوتا ہے 11 مہینے کا ہوتا ہے یہاں پہ جو system ہے legalی تو 11 مہینے کے اگریمنٹ لوگ بناتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے جنت میں آپ کے 11 مہینے ہوگا اب باہن نکلو ایسا ہوگا نہیں تھوڑے دن کے لئے رہے اب باہر نکلو ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا جنت میں جب ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ ہمیں وہاں سے محروم نہیں کیا جائے گا وہاں پر جس ابھی دل وہاں لگیا ہے چاہ رہے ہیں وہاں رہے ہیں ایسا ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے اوکی یہ بات یاد رہے گی آپ کو تو ہم نے فرس چیز کہا دیکھیں جنت بہت اچھی جگہ ہے دوسری جگہ ہم نے کیا دیکھا ہے جنت بہت بڑی جگہ ہے تیسی چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں ہمیشہ رہنے ملے گا جو لوگ وہاں جائیں گے انشاءاللہ یاد رہے گا کیونکہ شیطان آپ کو کہے گا سنو میری بات سنو کلسم کلسم سنو خدا سنو سفیان میری بات سنو یوسف شیطان بول رہا ہے بات سنو میری تو شیطان کی بات سنیں گے تو وہ ہمیں فیل کر دے گا آپ کو غلط راستے کی طرف لائے گا اچھا شیطان کی آواز کیسے سنائے دے گی وہ دل میں وسوسہ کرتا ہے تو کوئی خیال دل میں آیا وہ شیطان کی طرف سے کیسے معلوم پڑے گا نہیں معلوم آپ کے دل میں خیال آیا اللہ دی یوہ سو فی سو دور ان ناس وہ جو انسان کے سینے میں وسوسہ دالتا ہے تو وہ خیال جو آیا وہ شیطان کی طرف سے کیسے معلوم پڑے گا اگر ہم لوگ کے دماغ میں کچھ لوگ خیال آ رہے ہیں تو اس کے دل میں خیال آ رہے ہیں اگر ہم لوگ کے دماغ میں کچھ برا برا سوال آ رہے ہیں وہ شیطان کے طرف سے اگر ہمارے دماغ میں کچھ برا برا سوال آ رہے ہیں تو ہم لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں ماشااللہ ٹھیک گو ماشااللہ یعنی کہ خیال اچھا خیال ہے تو شیطان کی طرف سے ہوگا نماز پڑو نماز شیطان کی طرف سے ہو گئے تو پتا چل جائے گا اب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو شیطان کی بات سن کے فیل نہیں ہونا ہے کیسے معلوم پڑے گا شیطان کی طرف سے کیا ہے برا خیال بری بات ہے یا اچھی بات ہے کیسے معلوم پڑے گا کیا چیز بری ہے کیا چیز اچھی ہے قرآن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس لئے آپ بچے جتنا اپنا علم بڑھائیں گے جتنا آپ سیکھیں گے اسلام سیکھیں گے قرآن سیکھیں گے حدیث سیکھیں گے اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا چیز بری ہے کیا چیز اچھی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کونسا خیال شیطان کی طرف سے کونسا اللہ کے طرف سے تو یہ بات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہم نے کیا تین باتیں دیکھی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں چوتھی بات جنت کے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں پر بہت اچھی چیزیں ہیں بہت خوبصورت جنت ہے اس کے بارے میں بہت سارے بیانات ہیں بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی حدیثیں جس کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پر باغات ہے نہریں ہیں کیا ہے وہ سب بہت کچھ ہے لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور رکھی ہے وہ یہ کہا ہے قرآن میں سورہ قاف میں سورہ نمبر پچاس آیت نمبر پہتیس لَهُمَا يَشَعُونَ فِيْهَا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں وہ ملے گا جو چیز وہ خود چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ ملے گا اور اللہ کے طرف سے اور بھی ملے گا اللہ کے طرف سے اور بھی ملے گا مطلب آپ جو چاہوں گے ملے گا آپ کیا چاہتے ہیں چلو سوچو کچھ چاہیے آپ کو دنیا میں کار کیا چاہیے بولو کار کار چاہیے جو کار اس کے پیش کارů وقتی ن штور placebo جو چاہیے مثال کے طور پہ سعی بخاری ficب کسان 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 ning اس کے پیش کسان کسان اسے کسان لے کسان اسے کھتی کرنے میں بارے انترست ہے وہ کہہاں کہ اللہ مجھے کھتی کرنے تو کھتی کرے گا اس کے اندر جیسے بیچ دالے گا تو پلک جھپکتے ہی اس کے اندر سے فصل نکلائے گی نورمالی ہے دنیا میں بیچ دال کے بعد روز پرد تیم چار سال لگتی نہیں, تیم چار سال لگتی ہے تیم چار سال لگتی ہے تیم چار سال پیڑوں میں لگتی ہے لیکن نورمال جو فصل نکلات ہے تو تیم چاہتا ہے کہ کب نکلے گی کب نکلے گی نکلے گی کی نہیں نکلے گی اس میں فصل آئے گی نہیں آئے گی اس میں آتا ہے حدیث میں کہ پلک جھپکتے ہی اس کی فصل نکل کے آئے گی اور پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی جس میں سے فصل وہ کاٹ کے بہترین نکال سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کوئی چیز تمہارے دل کو نہیں بھرتی مطلب انسان کو چاہیے نا یہ چاہیے پھر یہ چاہیے یہ مل گیا تو نہیں وہ چاہیے تو انسان وہاں جنت میں مانتا جائے گا کیونکہ اب امتحان تو ختم ہو گیا ہے اب تو رزلٹ کا ٹائم ہے اگزام کہاں ہے دنیا میں جنت میں کیا ہے جو لوگ جنت پہنچ جائے وہ ان کا رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيْا اَنْفُسُكُمْ وہاں پر تمہیں ملے گا جو تمہارا نفس جو تمہارا دل چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُون اور تمہیں وہاں ملے گا جو چیز تم مانگوں گے جو مانگوں گے ملے گا جو دل چاہے گا وہ ملے گا تو یہ بہت بڑی چیز ہے ایک تو پہلے سے ہی بہت سارا انتظام ہے پہلے سے ہی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کے بعد اور کیا ہے کہ جو تم مانگوں گے تمہیں ملے گا یعنی کوئی چیز آپ نے سوچا تھا مجھے یہ چاہیے وہ ملے گا تو میرے پیارے بچوں وہ جگہ پہنچ جاؤ بس انشاءاللہ بس پہنچ جاؤ اب یہاں اگلا سوال یہ اٹھتا ہے چار چیزیں تو ہم نے دیکھ لیا نمبر ون جنت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے نمبر دو بہت بڑی جگہ ہے نمبر تین وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے ملے گا نمبر چار وہاں جو دل چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ یہاں دکھیں گے آپ کبھی کبھی دنیا میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا محل ہے کسی کے پاس بہت اچھا گھر ہے لیکن وہ اندر بیمار ہے اب اچھا سا گھر ہے لیکن آدمی بیمار ہے تو وہ گھر سے کیا کرے گا اس کو ڈاکٹر آکے دوا پلا رہے ہیں اس کے ڈرب دے رہے ہیں اب کوئی بہت بیمار سا انسان ہے بہت اچھے سے گھر میں تو وہ زیادہ خوش ہے یا ایک سہتی آفتہ سہتمند شخص ہے پلی چھوٹے سے گھر میں ہے وہ زیادہ خوش ہے جو چھوٹے سے گھر میں لیکن سہت ہے وہ خوش ہے نا بڑا گھر ہے لیکن بیمار ہے وہ زیادہ خوش ہے کیا نہیں تو یہاں سوال یہ ہے کہ جنت بڑی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے وہاں ہمیشہ رہنے ملے گا لیکن ہم کیسے ہوں گے وہاں پر ہم کیسے ہوں گے وہاں پر تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث صحیح بخاری کی اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروپ جو جنت میں داخل ہوگا سب سے پہلے لوگ جو جنت میں داخل ہوئیں گے ان کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے چودوی کا چاند جیسے جو فل مون ہوتا ہے نا خوبصورت کبھی دیکھا ہے فل مون دیکھا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے نا یہ لوگ اتنے بیوٹفل اور اتنے خوبصورت دیکھیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ دین یلونہم پھر ان کے بعد والے فرس کے بعد والے جو لوگ ہیں ان کا ایسا معاملہ ہے کہ بلکل برائٹ شائننگ سٹار کوئی بہت برائٹ شائننگ سٹار جیتا بیوٹفل دیکھتا ہے تو یہ لوگ سب اتنے خوبصورت دیکھیں گے ہاں اتنے خوبصورت دیکھیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائیبولونا انہیں یورین جو ہے نا پشاب وہ نہیں کریں گے مطلب انہیں پشاب نہیں آئے گی ان کی باڈی کیسی ہوگی ان کی باڈی کیسی باڈی ہوگی کیونکہ ہم لوگ اگر جب یورین جب کنسان کرتا ہے جانا پڑتا ہے تو اس کی سمیل کیسی ہوتی ہے گندی ہوتی ہے اس کی سمیل گندی ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو جنت میں وہ گندگی ہوگی نہیں کیونکہ حدیث میں کیا آرہا ہے لائیبولونا وہ وہاں پشاب نہیں کریں انہیں پشاب آئے گی نہیں یعنی ان کی باڈی ایسی ہوگی کہ پشاب نہیں آئے گی وَلَا يَتَغَوَّتُونَ اور نہ انہیں پاکھانا آئے گا ٹولٹ آئے گی وَلَا يَتْفِرُونَ نہ تھوک آئے گی جو تھوک آتی ہے وہ ٹھیک سپٹ بلگم وغیرہ وہ سب نہیں آئیں گے وَلَا يَمْتَخِتُونَ جو ناک سے جو سیکریشن ہے بیسے ناک کچھ لوگ کی بہتی ہے اور جو کچھ گندی چیز آتی ہے نا ناک میں سے جب ناک کوئی بلو کرے تو وہ بھی نہیں آئے گی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری گندگی سے پاک ہے وہ انسان کتنا عالی جسم ہے مطلب وہ باڈی جو ہے نا وہ ہماری یہ والی باڈی نہیں ہوگی یہ والی باڈی کیا الگ سسٹم ہے وہ باڈی کا الگ سسٹم ہوگا اللہ تعالی نے ہمیں بنایا اللہ کو بنانے پر بھی قادر ہے اتنا خوبصورت باڈی جو اللہ تعالی نے بنائی تو وہ اتنی خوبصورت باڈی بنانے پر بھی اللہ تعالی نے خوبصورت بنا سکتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پھر ان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امشاہ تونم زہب ان کی کنگی سونے کی ہوگی ان کی کنگیاں سونے کی ہوگی کنگی کیے وہ کنگی ان کے پاس کیا ہوگی سونے کی ہوگی ورشونم المسک ان کا جو پسینہ نکلے گا وہ مشک جیسا ہوگا مشک ہوگا مشک مالوم ہے مشک کا اثر ہوتا ہے بہتری تاپ کالٹی کا اثر ہوتا ہے بہت اچھی خوش بہتی مشک کیا اثر کی تو پسینہ آئے گا تو پسینہ کیا ہوگا مشک ہوگا اللہ ودبر وَمَجَامِ رُحِمُ الْأَلُوَةُ الْأَنْجُوجُ الْعُودُ الْتِيبِ اور جو ان کے اندر کا حصہ ہوگا وہ جو اود کی لکڑی ہوتی بہترین اود کی لکڑی اس سے ہوگا بنا ہوگا مطلب بہت خوبصورت اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے وَأَزْوَاجُهُمْ خُورُ الْأَنْ ان کی جو بیویاں ہوگی وہ خورُ الْأَنْ ہوگی عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلِينْ وَاہِدٍ سب کے سب کی جو شکل ہے وہ ایک جیسی ہوگی سب کے سب کی شکل جیسے ایک ٹائپ کے ہوں گے انسان مطلب ایسا نہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے یہ تھوڑے کم ہے یہ تھوڑے ٹال ہے اور پھر فرمایا ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ 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 اتنی بڑی ہائٹ ہوگی تو ہائٹ جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ شوٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ ٹال ہوتے ہیں لیکن جنت کے اندر سب ایک ٹائپ کے ہوں گے ایک جیسے ہوں گے سب کی سکسٹی ہائٹ ہوں گے یعنی کیو بیٹ بولتے ہیں اس کو انگلش میں اور تقریباً اٹھا سے ایکیس انچ کے برابر ایک زرہ ہوتا ہے ایسے سکسٹی زرہ حدیث ہے واد ابن چبل رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی عمر تیس یا تیتیس سال کے برابر ہوگی کیا آپ کو پتا ہے جنت کے اندر سارے جو ایک فیملی میمبرز ہیں جو ایک فیملی کے ہیں ان کو ایک ساتھ میں ملائے جائے گا تو آپ کی ملاقات آپ کی اببہ سے اگر دونوں جنت پہنچ گئے آپ کی اببہ آپ کی امی وہ بھی جنت پہنچ گئے تو آپ ساتھ میں ملیں گے ساتھ میں رہیں گے اب اس کے تعلق سے میں آیت بتانے والا ہوں بعد میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کے دادہ ہے آپ کے پڑ دادہ ہے لیکن سب کی ایج کتنی ہوگی 33 کون بتائے گا 33 جو بھی حدیث میں آتا ہے تو سب کی ایج 33 یعنی کہ آپ کے اگر بہت بوڑے سے دادہ ہے تو وہ بہت بوڑے ہوں گے جنت میں جوان رہیں گے وہ کیسے ہوں گے جوان رہیں گے تو سب کی ایک جیسی ایج ہوگی سب کی ایک جیسی ہائٹ ہوگی ایک جیسے بوڑی ہوگی تو ہمیں یہ بات ملتی ہے حدیث میں اور سب کی بوڑی کیسی ہوگی اس کے اندر وہ چاروں گندگی جو ان نے دیکھا نہ پشاب نہ پاکھانا نہ نہ نیزل سکریشن نہ ناک سے آنے والی وہ چیزیں یہ چاروں چیزیں نہیں ہوگی پاک رہیں گے ہم نے دیکھا کہ پاک ہوں گے یعنی وہ تمام چیزوں سے گندگیوں سے پاک ہوں گے وہ اور یہ اتنا خوبصورت سا جسموں کا جنتیوں کا سب کی ہائٹ تکیون سکسٹی زرا اور سب کی ایج تیس سے یا تہتی سال وہ ہمیں ملتی ہے اور کیا ہم نے دیکھا کہ ہمارے پردادہ آدم علیہ السلام کے جیسے ہوں گے سب کے سب جیسے ایک ٹائپ کی بوڑی ہوگی سب کی آدم علیہ السلام اب میں آپ کو بتانے والا ہوں جنت کی عورتوں کے بارے میں اور آپ سب گرلز کے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے یہ یہ حدیث گوڑ سے سنیے سبی بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ عِمْرَاتَ مِّنْ نِسَائِ أَهْلِنْ جَنَّ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اطلاعات الالارگ زمین کی طرف دیکھ لیں اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین کی طرف دیکھ لیں وَلَمَلَا عَتْمَا بَيْنَهُمَا رِيخ آسمان سے لے کے زمین تک پوری کی پوری جگہ روشن ہو جائے گی اور پوری کی پوری جگہ میں خوشبو آ جائے گی مطلب جنت کی عورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے جو جنت کی عورت ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہوگی اتنی بیوٹفل ہوگی اتنی اچھی ہوگی کہ اگر وہ آسمان سے زمین کے طرف دیکھ لے تو آسمان سے زمین کے بیچ میں پوری کی پوری روشن ہو جائے گی پوری کی پوری جگہ میں خوشبو بھر جائے گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا نَسِیفُهَا عَلَا رَعْسِهَا جو جنت کی عورت ہے اس کی سر کا جو دپٹا ہے اس کا ایک حصہ خیروں میں نے دنیا پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کیا چیز ایک ہجاب کا ٹکڑا تھوڑا سا ہجاب کا ٹکڑا یہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اللہ اکبر اور یہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت کے بارے میں آلہ ہے اللہ اکبر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا سب لوگوں کے پاس ان کے سپاؤسز ہوں گے مطلب مردوں کے پاس ان کی بیویاں ہوں گی عورتوں کے پاس ان کے شوہر ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث آ رہی ہے یہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت کے بارے میں یعنی وہ عورتیں بھی آئی جو خورولین ہے اور وہ عورتیں بھی آئی جو دنیا کی عورتیں جو دنیا میں رہ کر انتہان اور آسمائی سے گزر کے پاس ہو کر جنت پہنچ گئی تو جو جنت پہنچ گئی اسے اللہ تعالیٰ جو نوازے گا تو اتنا خوبصورت بنائے گا یہ انام ہے یہ کیا ہے انام ہے کیا چیز کا انام ہے وہ عورت نے کیا کیا اچھے کام کیا اچھے کام کیا دنیا میں تو اچھے ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ جیئیں گے تو اتنا خوبصورت سا جسم ملے گا اللہ کے طرف سے یہ انام ہے الحمدللہ یہ کیا ہے ریوارڈ ہے اللہ کے طرف سے تو میرے پیارے بچوں ہم نے آج کچھ باتیں دیکھی ہیں جنت کے بارے میں کیا کیا ہم نے آج سیکھا آپ لوگ بتائیے مجھے ریویشن ٹائم جنت بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اور کیا سیکھا جنت میں ایک عورتوں کی تھوڑی سی ایک ہجاب کے تکرے بہت بہت خوبصورت ہے جو کچھ دنیا میں ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اللہ اکبر ہے نا ماشاءاللہ اور کیا سیکھا آپ نے اور جو جنت میں سب سے پہلا گروپ جائے گا اس کی شکلیں جیسا چاند پورا چاند دیکھتا ہے چاند فل مون فل مون کے ترہا اس سے بہتر ہے اور جب دوسرا گروپ جائے گا وہ سٹار گروئی سٹار کی طرح ہے سبحاناللہ اور ایک عورت اگر آسمان سے زمین تک جنت کی عورت اگر وہ دیکھ لے تو پورا جگہ روشن ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا اور بھو بھر جائے گی سبحاناللہ جو پورا چاہے گا اس کے دیکھنے سے یہ ہوگا سوچو وہ کتنی اچھی ہوگی اور کیا ہم سیکھ رہے ہیں اور ہماری ہائٹ ساتھ سکسٹی ساتھ سکسٹی سکسٹی زرا 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 سکسٹی ہائنگز اور سب کی سال ہوگی تھٹی سے تھٹی تو تک تھٹی تھٹی تک کریکٹ اور کیا بتا رہے ہیں اور جنت بہت بڑی ہوئی ہے بہت بڑی ہے جنت اور کسی نے دیکھا نہیں ہے جنت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے جو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کانوں نے سنا نہیں ہے اور دلوں نے سوچا ہے خیال تک نہیں ہے خیال تک نہیں ہے چار چیزوں کا ذکر ملا ہمیں حدیث میں تو آپ نے ابھی تک دیکھا کہ ایک تو جنت بہت خوبصورت جگہ ہے دوسرا کہ جنت بہت بڑی جگہ ہے چھوٹی سی جگہ نہیں جنت تیسی چیز آپ نے دیکھا جنت میں جو جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے چوتھی چیز آپ نے دیکھا کہ جنت کے اندر جو دل چاہے گا کچھ ملے گا اور پانچویں چیز آپ نے دیکھا جنت کے اندر ہماری باڈیز کیسی ہوں گی بہت اچھی ہوگی خوبصورت جگہ ہو لیکن آپ کی باڈی اچھی نہیں ہے تو آپ انجوئے نہیں کر سکتے تو خوبصورت جگہ ہے اور اللہ تعالی نے بہترین قسم کی باڈیز دی ہے اور یہ باڈیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مشک ہوگا وہ نورمیل یہاں پسینہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے باس آتی ہے پسینہ اسمیل آنے لگتی لیکن وہاں پہ اپسیت ہوگا جنت میں اور جو اندر کا حصہ ہوگا وہ لکھڑی سے بنا ہوگا ایتم پیار لکھڑی اٹھ کی لکھڑی سے بنا ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے اب سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ سب کو وہاں جانا ہے نہیں جانا ہے جانا ہے جانے کے لئے کوشش کریں گے نہیں کریں گے کریں گے انشاءاللہ سیدھے راستے پر تھوڑے دنوں تک رہیں گے کہ جم کے رہیں گے انشاءاللہ جم کے رہیں گے جنت آپ کی جنت آپ کی کہاں دیا ہے قرآن میں وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا یہ وعدہ ہم سب کے لئے ہے آپ سب پیارے بچوں ارادہ کرو انشاءاللہ آپ سب ان لوگوں میں سے بنیں گے اللہ سے امید کرتے ہیں اس کے لئے کوشش کرتے ہیں اللہ کی ملت مانگتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں جو جنت جائیں گے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں دیکھتے رہی ہمارا پروگرام قلور خب اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ